جس پہ تھوڑی گفتگو ہوئی تھی اور تھوڑی ابھی باقی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِن خَطَایَاكُمْ مِنْ شَيْئِ جو لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ان سے کہتے ہیں جنہوں نے ہمارا راستہ اختیار کیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ تم ان کا راستہ چھوڑ دو ہماری بات سنو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں ماشاء اللہ تم اہلِ بیت کا راستہ چھوڑ دو تم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاہُمْ مِنْ شَيْئِ ہرگز ہرگز یہ ایک ذرا صاحب ہی کسی کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں یہاں پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کا سبع وجودی ہے حضر 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 اشیار یہ مضمون مقرر کہنے کا ہے اور تفصیل سے شرح بست کے ساتھ بیان کرنے کا مضمون ہے اس وقت پھر اشارے سے زیادہ ممکن نہیں ہے کہ عمل ایک زندہ حقیقت ہے جو اپنے عامل سے جدہ نہیں ہو سکتا یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا ایک عمل ہے اور یہ میری ذات کے ساتھ وابستہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے سامنے حجت بن کے آئیں گے تم نے یہ کہا تھا تمہاری وجہ سے دوسروں کو ہدایت ملی یا نعوذ باللہ اگر کسی کو اشتبا تمہاری وجہ سے وہ شخص گمراہ ہو گیا یہ میری تقریر میرے گلے میں ہمیشہ رہے گی میری تحریر میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی میری مسکراہتیں میری نفرتیں کبھی کبھی ایک مسکراہت آپ حضرات کو تجربہ ہو یا نہ ہو مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے کسی شخص کی بیجا مسکراہت سے جو تأثر ملتا ہے یا کسی شخص کے تیور سے لہجے سے رخ سے انداز سے عدا سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں میں نے ایک بزرگوار سے ایک سوال کیا بہت بزرگ عالم تھے بہت بزرگ عالم تھے میں نے ایک سوال کیا میں نے جواب دیتے ہوئے جو وہ ہس پڑے تو ان کی اس ہسی سے ان کا جواب میرے لئے مشتبہ ہو گیا برسوں وہ دل میں ایک گرہ سی رہی پھر میں نے ایک مرتبہ انہیں پکڑا میں نے وہی سوال کیا جب انہوں نے جواب دیا تو میں نے کہا آج کا جواب اس دن کے جواب سے مختلف ہے آج آپ جو جواب دے رہے ہیں میں نے اس سے پہلے برسوں پہلے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے کچھ اور جواب دیا تھا اور آپ ہس دیئے تھے اور اس پورے عرصے وہ اس ہسی نے مجھے بے چین رکھا کہ آپ کا جملہ آپ کی ہسی نے بے معنی کر دیا تھا اور وہ آج ثابت ہو گیا کہ آپ نے بے معنی جواب دیا تھا توجہ میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کر رہا ہوں آپ سے ہسی، مسکراہ، گفتگو، مزاہ، سنجیدہ اندائیم ہر چیز یہاں تک کہ ذہن میں گزرنے والے خیالات اور دل میں چھپی ہوئی نیتیں ہر چیز میزان حق میں تولی جائے گی ہر چیز آسان نہیں ہے قیامت کا مرحلہ آسان نہیں ہے آخرت کا مرحلہ آسان نہیں ہے حضور حق میں حاضری خافل نہ رہے کسی دھوکے میں نہ رہے کسی فریب میں نہ رہے ہرگز آسان نہیں ہرگز آسان نہیں اگر خدا نخواستہ شفاعت محمد و آل محمد علیہ الصلاة والسلام کہ دائرے میں نہیں آئے تو نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے کوئی سبیل نہیں ہے اور ان کے شفاعت کے دائرے میں آنے کے لیے بھی جو کچھ کرنا چاہیے کیا ہم وہ کر رہے ہیں یا اپنی اپنی انانیتوں میں مست ہیں بادہ معرفت کے بجائے بادہ انا پی رکھیے سب نے سرشار بادہ انا ہیں ہونا چاہیے سرشار بادہ الست بہت سخت مرحلہ ہے اگر وہ اعمال بھی ساتھ میں نہیں ہیں کہ جو ہمیں مستحق شفاعت بنا سکے مستحق نجات بننا تو ممکن ہی نہیں ہے بھول جائے کوئی یہ چاہے کہ اپنے زور بازو سے اپنے پسینے سے اپنی ریاضت سے اپنی عبادت سے اپنی نمازوں سے اپنے روزوں سے اپنی زکاة اور خونس اور جہاد اور حج سے جنت کا خریدار بن جائے گا مشتری بن جائے گا خابست و خیالست و محالست و جنوب اللہ کی بندگی کا حق عدا نہیں ہو سکتا اس کے اسباب کچھ ایسی پونجی ساتھ میں کچھ ایسا سرمایہ کہ مستحق لطف و کرم محمد و آل محمد ہو جائے کچھ ایسا اس میں بھی شرائط یعنی بلایت ایک نظام ہے بلایت صرف ایک کلمہ ادا کر دینے کا نام نہیں ہے بلایت علی ابن ابی طالب ایک نظام کا نام ہے بلایت قبول کرنے کے معنی ہے اس نظام کو فالو کرنا ہے اسی لئے پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی کچھ خدمت بھی کی تھوڑی دیر حضور کی خدمت کی حضور کی مدد کی کوئی وزن اٹھانا تھا کوئی بوجھ اٹھانا تھا اس نے حضور کے لئے وہ کام کیا اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ رسول پاک ہم سے خوش تو ہو گئے ہیں ہم گئے اس وقت تو کہا یا رسول اللہ بس آخرت میں میری شفاعت ضرور کیجئے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے سنجیدہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں اپنے سجدوں سے میری مدد کرو کسرت سجود کسرت سجود سے میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں تبجہ ہے میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں پرودگار ہمیں اور آپ کو سب کو وہ اعمال وجہ لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنتے ہیں ان کے لطف و کرم کے مستحق بنتے ہیں پرودگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت کا پرچند ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن